ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی حصر پڑھائی تو پہلا رکو اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکو سے سار نہ اٹھائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکو سے سار اٹھایا اور نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روحی انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچہ زاد علی بن ابو طالب کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاری صفوں سے ارض کیا لبھائک یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آجاؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ابو الحسن کیا تم نے اگلی صاف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صاف اور تقبیر اولا سے دور کر دیا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا ارز کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاور ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا ارز کیا کہ جب حضرت بلار رضی اللہ عنہ نے اعزان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور دون رکھتیں ادا کی تھی پھر جب حضرت بلار رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقبیر اولا میں شامل تھا پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ توزارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر جلا گیا اور جا کر حسن اور حسین کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالتی سورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈے میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائی جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز روبال سے ڈکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دو سے زیادہ سفیش شہر سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی مجود تھا میں نے نماز کے لیے وضو کیا پھر رومال ستری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں خاتیرہ تلکدس کا پانی تھا اور رومال تمہیں حضرت میکائل نے دیا